دو ہزار تین سال بعد تین سال بعد دوبارہ پھر جڑا ہے گنا میں اسے جگہ تے دکھا کھا گیا اتھو جڑا نہ پھا سکے گیا میرا بسترہ بان کے جی ہو چکیا ہے ریڈی سیڑھیاں دا جڑا کم ہے نا مصری بھائی نے شروع کر دیتا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی گوڈ مارننگ بیگم صاحبہ صبح دا ناشتہ بنا رہی ہے اور میں چلے آہاں جی صبح صبح متھے لگا گا جا کے بٹھے آڑے اتنا آڑے آڑے اور اتنا ختم ہوئی اپنے کل بھی انہوں نے کوئی نہیں دے گیا آج جا کے لے کے آنے اپنے اپنے اتنا پیسے بھی دیتے نے پیسے ایڈوانس سلسلسل دے دینا نا میں سب تو بڑی گلتی پیسے ایڈوانس دینا بھی کوئی مسئلہ کونی ہے باقی ساڑے علاقے دی جتنے بٹھے نائی تو علاوہ جتے بھی ایڈوانس پیسے دیتے ہیں نا خور ایڈوانس پیسے دیتے ہیں نا فور ایڈوانس پیسے دیتے ہیں ہمیں بھی ویل لائے گا جا کے انہوں نے سارتے چڑھ کے بے جانا ہے ایڈے تو میں جی پہنچ چکیاں اتنا وغیرہ لا رہے ہیں اتنا ما شایدے حقا کیاں آپ بہنے لیکن مسرے سیکھال دا ہے کہ پیسے کہ رہا ہے اتنا جیڈے لاہ نا ہونے نہیں اسی پیج سکتے اتنا چلیاں سے نکل آئیں حونے ہونے ایٹ جیڈے نا ما شایدہ صحیح نکلائیں اگلے دن آیا سیتے ہیں بڑیاں ہیں مادیاں سیتے ہیں آج سایی کڑا کریاں سنکھ دا پیپ خراب ہویا ایسی بیگم صاحب آنے کی رہنا توڑ دیتا ہے سارا دا سارا پانی دے وزنڈ خراب ہو گیا کہہ رہی کہ پانی دے وزنڈ خراب ہو گیا سنکھ دا پیپ خراب ہو گیا پانی دے وزنڈ خراب ہو گیا اور پانی دے بیگم صاحب آنے کیا رہا توڑ دنے لیکن دروازہ دے ہو گیا کچھ پہلے در ٹھٹا ہویا اسی اور کچھ جیڑا ہے گنا اسی کھوڑ توڑیا دروازہ ادھر ہے گوو چیز ضرورت ہے کیسے میں کہ چلو دروازہ کام آوے گا پھر ادھر جیڑا استعمال ہوں در رات میں وہ اللہ میں کھولیا کھولیا اسی سیٹ ہو گیا لیکن انہوں میں سوچ رہا ہے کہ باقی جیڑا رہنڈا کام میں گا نہ کرتے ہیں کیونکہ اے اللہ بیسن جیڑا ہے گنا تو ویسے ہی کھول کے اس واشروم دے ویچے لانا ہے اور اس جگہاں تے جیڑا بیسن ہے گنا جیڑا او سامنے بیسن پیا ہویا اے اللہ اے چاک کے اس جگہاں تے لانا ہے تقریباً مہینہ ہو گیا باندھ پیا ہویا چلتا ہی کوئی نہیں ہے دیکھو نا زانگ لگی پہ یہ ساری کھول آگے نا ساف ستھرا کر کے جی� دی بجائے دو دو مستری جیڑا ہے گنا لا دیتے نے ہون باسے نا کیا کام جیڑا ہے نا بیڑی جاؤ اے اللہ انٹروی سیٹ ہو گیا اللہ کر دا ہے صبح تک اے اللہ کمپلیٹ کر کے نا پھر اے مکمل کرانگے انشاءاللہ صبح کی چند نا پہردار روٹی سالن تیار ہو رہا جی اور اس بندے نے کام چیک کرو تو چھینے نہیں لائی بیٹھا گا تھوڑی بھی لائی بیٹھائی کی کر دا پہ تھوڑی دا کاری مستری بڑھوں گے مستری بڑھوں گے پاک گیا روٹیاں ہاں جی روٹیاں تیار ہو گئی بڑھ تھے تھے گیا ہویا سی اٹھان آڑیاں نے دو کے جواب دیتا ہے کہ اٹھان جیڑیاں نہ بہت زیادہ مشکل نہیں باقی یہ جیڑیاں پہیاں سی اگلے دنائیاں سی ایک ختم اٹھان ہو گیا نا تے اس تو علاوہ پھر سوچنا پینا ہے کہ ہور جیڑھا گنا کم کی کرنا ہے روٹی پانی کھا کے کم دوبارہ سٹارٹ ہو گیا لیکن کم زیادہ دیر تاک اتھے نہیں کرنا ہے ایو اٹھان ختم کرنی آنا تے پھر اس تو باہت ہے دیل تا ہے کسی کہ واش روم پلستر کر دے لیکن واش روم دے اندر حالے بجلی دی ویرنگ وغیرہ کرن آ لیا او حالے سم لوگے بائنو ایکن فون کیتا سی آیا کوئی نہیں تے عبرار صاحب دے بائنوی آکھ ہے او بھی نہیں آیا نہیں تے اندر حالے بجلی دی ویرنگ وغیرہ ہو جاندی نیتا سی آسی کتر کا ترائی وغیرہ تاکیتی سی اے صاحب دو پہلے پلستر کر گیا ہے لیکن ہون مستری بائنو کیا ہے کہ کیونکہ بیلے ہیں بین نا تے چنگا ہے بندہ کوئی نا کوئی جیڑا ہے گا نا کام کار لے ہوئے تے سوچ رہے ہیں کہ پوڑی جیڑی ہے گی نا جیڑی پوڑی رکھنی ہے نا سیڑیاں وغیرہ ان دی پمیش وغیرہ کار کے ان دے تے کام جیڑا ہے گا نا چالو کر دینے اور جیڑیاں سیڑیاں ہے گیا نا مستری بائنو کیا ہے کہ کسے طریقے کم تو کام جیڑی جگہ ہے گی نا سیڑیاں واسطے استعمال کرنی ہے کم از کم سیڑیاں ایتھے تاک بھی بنننا تے ایس ہے ایتھارا یا وی فوٹ ٹی وی لونس تی جگہ جیڑی ہے نا باچ جانی چاہی دے ایتھارا یا وی فوٹ اگر باچ گی نا جگہ تے ٹی وی لونس تی جگہ بھی کافی زیادہ کھلی ہو جاوے گی اور سیڑیاں دا کام جیڑا ہے گا نا او بھی بان جاوے گا سیڑیاں دا کام میں نا مستری بائنو شروع کر دیتا ہے اگلا سارا کچھ پتا مستری بائنو انہیں کس طرح پمیش کرنی ہے کی کرنا کی نہیں کرنا جو میں نے تو دو سمجھ لگے گی جو تو مکمل ہو جاوے گا کیونکہ علی طاقتیں نیا ہے لیکہ جو مارے ہیں تھوڑا بہتا تھوڑا بہتا میری سمجھ میں چی ہون جڑا ہے نا گال آ رہی ہے کہ ساڑا گار جڑا ہے گنا کس طرح بڑھنا ہے سیڑیاں آ رہی ہیں جی تھلے ڈریکٹ ایتھے تاکہ جڑا گا نا سیڑیاں ختم ہو گیا نا اور ایتھوں راکھ کے او ایتھے تک ٹی وی لونس اور باقی سمجھ لکے سیڑیاں تک سہیڑتے انہیں باقی ہے ساری جڑاں جڑی ہیں نا بیٹھا نا کھلیا سیڑیاں تو اگے کار کہتھو آ سوفے سیٹ وغیرہ بھی کافی سیڑ رکھے جا سکتے انہیں منجیاں بھی سرے منجے بغیرہ بھی پہ سکتے انہوں رہے تھے سامنے ایل سیڑی وغیرہ لاکے یا کوئی چیز بھی لاکے بندہ بے بھی سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لنگن ٹپن جگہ بھی کافی زیادہ ہے گیا اور اے علی جگہ تے لگ جانا ہے جی مین ڈور اے جگہ تو سار تو بند ہو جاوے گی بے لکل اور اے گیر آج صرف موٹسہ کا روکن واسطہ یا آہ اللہ کرے گا تا کال نو گڈی وغیرہ لما گے تو بھی انشاءاللہ روکن گے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ بہت جالز ساڈی کے سماتے چی جھوٹے وغیرہ لکھے آہ اسی اپنی گڈی لگی ہے کیوں میسٹری مکمل ہو گیا آہ جی اتھے جڑا نا جی مکمل ہو گیا سیڑیاں ساڈیاں اور حالی سامنے کے نقشہ وغیرہ تیار ہوا ہے میسٹری کو حوصلہ آوے کے ساڈا اگے ٹی وی لاؤنس کینے کے بچتے ہیں تو تقریباً اٹھارہ ایک فوٹ ہے ٹی وی لاؤنس اگلی ساڈتے ہیں اندھے سیڑیاں دے جگہاں جو کہاں بات جاوی ہوتے کوئی آہ کچن وغیرہ تا سمان یا کوئی جتے وغیرہ یا کوئی چیز بندہ جڑا گیا تھا لے راک سکتا ہے آج مٹی وغیرہ اندھے جب رائی کرنے آنا صبح انشاءاللہ جڑا گا نا اندھی فرش وغیرہ لاکنہ کمپلیٹ کرنے گا اگر ایس طرح دی دل تکیتا نا اے دیکھیں نا سیڑ تم پھر خراب ہو رہے تھوڑا جیسے اٹھتے زور تھوڑا لا وہ ناوے کہا تھلے جگہیں ساری بہت ہے اے دیکھو نا سارا پھٹیا کرو اچھی طریقے مانڈا مانڈا کے پاؤں ہیں اگے تک توڑ تک اندھے نا مانڈا مانڈا کے مٹی پانے اللہ خیر کرے گا اگے تو تھوڑا جسی نا چار رکھاں گے انشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ سٹیپ جڑے گئے نا بان گئے نا پھٹی وغیرہ ساری پاکیج کمپلیٹ ہو گئے انہیں دیدنا اچھی طریقے منڈائی خاتر طواز آجے دینا ہو رہی ہے خدمت سورج بھی گروب ہونا رہا ہے مستری بھائی ادھر نا سیڑھیاں وغیرہ بنا رہے ہیں اٹھا تھوڑیاں بہت ہی بات سی ایسی راکھ رہی ہے سیڑھیاں کنمائک سیڑھیاں وغیرہ بنانی ہیں تیدر بھی استعمال ہونی ہیں اور نقشہ وغیرہ سارڈہ بلکل نا مکمل ہو گیا سی کوشش کیتی سی کہ مستری بھائی نا کیا سی ایک فوٹ دو فوٹ جگہ ہو رہے دروں کلوز کارلو لیکن نا چھوٹیاں بڑھ دیا سی سامنے لوگ بنائی ہیں تکیم دا سی جا رہا ہے ایک سٹیپ بنایا ہے تے اگر اس سے چھوٹیاں کر دے نا کم از کم نو انچ دا تے پھر تقریباً ایک فوٹ پرے ہو جانا سی اور لیکن پھر وہ پوڑیاں چھوٹیاں بان جانی ہاں سی پوڑی دا افتتا جڑا اگر نا ہو چکے سارے پاہتین سریعے بیچے سارے چلو سائیے کپاڑ کبور پیاسی سارا ہی بیچ سریعے سریعے مستری نے پاہتین بیچے اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ صبح تو ساڈی پوڑی جڑی انا سٹارٹ ہو جاوے گی انشاءاللہ جی ساڈے تین فوٹ دی مستری نے پوڑی رکھی ہے کیونکہ مستری بھائی نو میں کیا ہے کہ گریل جڑی انا سٹیل دی لبانی ہے تو انہیں چھے انچی کم از کم گریل دی جڑی انا جگہ بات جانی ہے میں نا تقریباً اگ بنے گی نیتون دی ایس جگہ تکارکے نو پوڑے جے رکھی بن گیا مون جیا بننگی میں نا ایک ایک سیڈی تے چھے انچی انہیں جگہ کور کار لینی ہے تے باقی جڑی پوڑی ہے گی نا تقریباً تین فوٹ جڑی ہے نا بچنیاں اگر تین فوٹ دی پوڑی بنان دے تے او لگ دے پھر ڈائی فوڑ دی بات جانے سی کافی چھوٹی ہو جانے سی لوگا جی ختم ہو گیا بیگم سیما ویک کے ہیران ہو گئی یہ میں نوکیا میں کاپنی سیڈیاں تیار ہو گئی یہاں ہے تو چاڑ کیا پوڑتا کی میں جا ہوا ہے نہیں نہیں یہ سٹیپ ویسے انہوں نے ایک مارے کچھا پکا کیتا ہے صبح اگر تے اٹھا آگیاں تے فیر جیڈی نہ چنائی وغیرہ ہو گئی اگر اٹھا نہ آگیاں تے فیر جیڈا اگر نا مصری پہ انکوانگے پہلے سیڈی بنانا بہت زیادہ ماشاءاللہ جیڈا ہوں شیار ہو رہے ہیں اور رات میں نے کمنٹ سی کہ نواز بھائی تو اڈے کار دے بیچنا ہم تو اڈی فیملی دے بیچنا کوئی بھی جیڈا نا کوئی سی آتا ماندے کوئی نہیں موٹا کوئی سارے جیڈا پتلے نے بچے بھی تو اڈے پتلے سکے ہوئے بیگم صاحب ہم تو اڈی مثلا سمارٹ سارے سمارٹ ہو کی کھان دے ہو اسی سم لوگ ہیں نا چوی گھنٹے ہیں جھیک ٹائم روٹی کھانے ہیں تو اسی بھی جیڈا نا ایک ٹائم روٹی کھائے گا صبح دا سی ناشتہ مارا موٹا کرنے ہیں اور دوپے ٹائم سم لوگ کے روٹی کھائی جو اس تو بعد کچھ بھی نہیں شام نو بیگم صاحب ہم ریسپیاں وغیرہ کھائی راس گلے راس ملائی کھائی دو تین ریسپیاں سکھے ہویا شام نو ہون جیڈا اگنا کوئی چیز مسلا ٹیسٹی بان جان دیا پہلے کوئی چیز بھی نہیں جیڈا اگنا ساڑھے گار چپک دی سی تو بیٹھے ہوئے نکل لے جینے دون نو جینے جگڑا بہت کر دے نی پتہ بچیاں بیٹھے کر دے نی کی جگڑا کر دے نی ایک جیڈا مٹھو ہے نا دو تین چھڑی رکھ دائی کھدے انو چاکوٹ دین ہو جان دے کھدے کوش کرنے ہو جان دے کھدے پاراں تے چاکی بڑھ دائیں گو مستری بھائی اوری گئے سی نا دین تے بلے کو لاتھ گیا اور میں نا اندی نا کوٹائی وغیرہ کار رہا سی کوش مستری بھائی اوری کوٹائی وغیرہ کار گئے نا کوش میں جیڈا اگنا نو مانڈا مڈ رہا سی میں خد دوبارہ جیڈا نا پھر کوئی نقصان زیادہ نہ ہو جاوے سب تو وڈا نقصان ہے ایک تینے بوٹے بھی خراب کارتے ہیں اور دوسرا جتے جتے انو بنے ہو ایسی نا ادھے نڑو نکر ساری گارڈن دی انہیں نتباہ کارتی ہے گاہ وغیرہ سارا پاٹ دیتا ہے نیس جیڈا تو ٹوٹل اور ایتھے تاکی یہ پھر دیا گتھے گاہ خراب باقی سارا گاس جیڈا اگن ٹوٹل ہے جتے یہ پھر دیا تو سارا جیڈا خراب ہو گیا لائٹ وغیرہ جیڈا جلائیاں جا رہی ہیں ساریاں ایوی بار دیئے ساریاں لائٹنا جلا دیتی ہیں اور بیگم صاحب ہم منجے بسترے بنا رہی ہے کیونکہ اسی آج آج تو نہیں بلکہ تقریبا پانچ ساتھے دن ہو گئے میرے خواہل ہی اندر ہی جیڈا اگنا سوندے ہونے ہیں میرا بسترہ بلکہ تو ہی بسترے بڑھا ساتھ اسی جیڈا اگنا سارا اگنا چلو بیگم صاحب ہم بسترے بنا دی فیر تن وقانے آگے ساڈی سوندی روٹین جیڈی نا آج کال کی چال رہی ہے کیونکہ گاردہ کام چاہ رہا ہے نا تے سوند بیٹھن دی روٹین ساڈی نا چینج ہو چکتی ہے برامدہ باندھ رہا ہے نا ماشاءاللہ جگہاں تے سونی باندھ رہیا اور جگہاں جتنی کسانوں ضرورت ہے گی سی نا آسی اتنیک چھتی اتنیک جگہ بڑھا ہے زیادہ لمبا چوڑا گار جیڈا ہے گنا سی کونی بڑھا ہے ساڈی ضرورت مطابق نا بہترین ماشاءاللہ زبردہ سا باندھ رہا ہے اور ساٹ جدو باندھ جاوے گی سارا سارا جیڈا ہے نا ہندیرہ ہی ہندیرہ ہو جاوے گا بیل گولی پہلے دن ہوں دا سی نا تے دین دے ویچھ لائٹاں وغیرہ جیڈیاں جلانیاں کو نہیں پوندھیاں سیا تو ساری روشن ہی پہن دی سی کمبرے دیاں لائٹا میں باندھ رہا ہے ساری لائٹا باندھ رہا ہے لیکن جدو گار باندھ جانا سارا مکمل باندھ رہا ہے برامدہ باندھ رہا ہے لائٹا وغیرہ بجلی دا سارا بیل نہ زیادہ اکھرا مثلا جیڈا ہے نا خرچہ ڈبل ہو جاوے گا ان دی وجہ ہے کہ دین دے ٹائم ہی سانوں اے لے جیڈے بلب وغیرہ ہے گے نا یہ باڑنے ہی پہ کرنگے کیونکہ دے روشنی اور جگر بلب نہ باڑی ہے تو پھر اے علا دروازہ علماریاں نا بلکل کھلیاں رکھنیاں پہنیاں کرنگی ہیں تاکہ اندر جیڈے روشنی وغیرہ آوے تے اگر علماریاں دروازے کھلے رکھاں گے پھر گٹا مٹی جیڈا ہے گا نا گار دے ویچ بہت زیادہ داخل ہوئے گا بہت زیادہ ماننو شیفٹ کرنگا بھی ٹائم آیا کھڑا ہے اے سارا گٹا مٹی پیا ہویا ہوتے اے جیڈا تن نظر آرہے ہیں نا کافی زیادہ گندہ ہویا پیا انشاءاللہ انو سارے فرنیچہ نونا دوبارہ جیڈے گا نا پالش کروا کے نا حچی طریقے پھر جیڈے گا نا جوڑاں کے کمبریاں دے اندر انشاءاللہ میرا منجا آدھ ویچکار پیا گیا جی برام دے چلے اور بیگم صاحب ہماری سون کے بچے اندر سون کے سارے اندر سون کے سارے اندبان کے بشترے ہاں جی ساڑا سون آڑا طریقہ جیڈا ہے نا سمجھ لو کے دے سی رانا ہے چاہے اسی کٹھی بنا لیے تو جو کش مرضی بنا لیے ساڑا طریقہ حالے تک نہ دے سی بلکہ دے سی رانا سارے جندگی اے اے ایتھے میرے خواہد عبدال رمان سوندھے اور ایتھے لہبات ایمان فاطمہ دو منجا ہے تے عبدال حادی صاحب عبدالوہاب تے بیگم صاحبہ ایسے بسترے تے سوندھے ماشاءاللہ زبردست کمرہ کھلا کافی تین چار منجے تقریباً دو منجے اور پیجہ مانگے میرے خیال دو تا نہیں پہنگے ایک منجا تین لینے چود در پیجہ مانگے کیسے گھر تھے چار منجے دیکھنے جائش ہے ایک کمرے میں تھے دو ساڑے کو بیڈ نے چار پانچ چھے تقریباً چھے ٹوٹل گار دے وے چھے منجے اگے نے اور دو منجے در پیجہ نے چار ادھر منجے نے اور دو منجے جیڑے اگے نا اے پیجہ ہوئے نے چھے منجے نے تے دو ساڑے کو ماشاءاللہ بیڈ نے ایک بیڈ ہے کھلے پیجہ اور ایک بیڈ جیڑا اگا نا وہ اندر پیجہ ہوئے ہی انشاءاللہ گا جیڑا گھر بان گیا نا تاپا منجے جیڑے ایسافی او بھی راکلی ساں کیوں کہ مہمان آنا جانا یہ منجے اپنے ساملوکے نا اگے جدو گھر بان جانا نا مکمل یہ منجے اپنے اضافی ہی ہے نا آپا منجے ہاں تے سوا نیند نہیں آنے گا گرمیاں چاپا استعمال کرنے آپ آنے سردیاں آ جانے گا نا ملکے گرمیاں ہی آیاں تا سا نوں اندر ہی تقریباً سونا پیا کرے گا ہاں گھارتے ہوئے اگر باندھ گھارتے ہوئے بلکہ ان کی سردیاں پھر اے سی تو بغیر تا نہیں سو سکتے بہلے کو لے نہیں تو پوڑی کے سوا 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 چھاتے لائے گے کرانکے منجے چاک کے آپ پاس سٹور روم بڑھانا تو منجے رکھ ساتھ آپ ہوا لائے کرسا ہاں چھاتے سونا چھاتے پھر تانس ہوئی پھر سیڈا تو وار کرنی پائے گی ہاں یہ تو پکا جنرم کرنا ہے لیکن انشاءاللہ دیل ہے کہ انشاءاللہ ایک منزل کمپلیٹ کرنے آنا انشاءاللہ دیل ہے کہ ڈبل سٹوری بڑھانا گئے انشاءاللہ میرا بسترہ باندھ کے جی ہو چکیا ہے ریڈی ہاں ہاں عبدالوہاب سوڑی ہاتھ پکا رہے ہیں میری شانہ ہو گیا جی بڑا ہو گیا عبدالوہاب صاحب عبدال حادی نے دریس کرتا ہے کہ عبدال حادی نے چکو رکھتا ہے میں یہ چھوٹا ہوں عبدال حادی کوئی نہیں ہے تو بس کھیلتا ہے چل رکھ لیں باقی کرتے ہیں جی آئیدہ بلا آگ اتھے ختم انشاءاللہ کل ملاقات ہوں دیا اج دواردنے ہاں شام روٹین میں شیئر کیتی ہے ساڑے منجے بسترے اور باقی انشاءاللہ ساڑھی گیاں پانچ بوری گیاں رہ گیاں کل میں کہہ رہا ہوں کہ بوری گیاں کافی زیادہ پینیاں ہوئی گیاں کہ تقریباً تین جار آج جڑی گیاں استعمال ہوئی گیاں اور صبح بھی اسی طرح کام سپیٹ نہ رہا انشاءاللہ اگر اٹھا آگیاں ساڑھا صبح تے پرسوں دی دیاری دیویچ انشاءاللہ دو تین دن دن در نا لگ دے تے دو دن تقریباً اٹھا آگیاں دو دن دے بیچے نا چھاتا چھاتا بان جاوے گی اگر بارش ہوگی نا سب تو بڑی گالے کہ بارش ہوگی تے گاردہ پانی جڑ دے نکلن دی جگہں جڑی ہے نا ایسے وقت کدھوں بھی کوئی نہیں ہے گیا چلو اللہ کرے گا حالے تک بارش جڑی نا آوے گی بھی نہیں اور گلتی جڑی ہے نا اٹھا آڑی ایسے واری گلتی پھر میں کار بیٹھاں جی میں پہلے گلتی کتی سی ایک واری جدو ایسے جگہاں تے نا پہلا گھار بنایا سی نا تے او دو بھی جس بٹھے تے ہون میں فسے آنا ایسے بٹھے تے جڑا گا نا پہلے بھی فسے آنا ایک واری پیسے جمع کرا دیتے سی نا انتے انہ نے منو بڑا رولایا بڑا پجایا سی اور اٹھا دے دیتی سی لیکن نا ایمیز ہم لوگ کے ایک افتہ پہلے دے میں پیسے دیتے ہو انہیں تے چھے زار اٹھو نہیں سی تے پندرہ سو اٹھو نا ساری دیتی ہے اور انہ زلیل کیتا سی نا چھاڑے گلہ دے او یو دوبارہ پھر موسے جا کے بٹھے تے فاس گیا کتنے سال بعد کمانز کام میرے خیالے دو ہزار تین سال بعد تین سال بعد دوبارہ پھر جڑا گا نا میں اسے جگہ تے دھکھا کھا گیا او یا گلتی جڑ دوبارہ کتی میں کہا شاید بدل گیا او من کے ٹھیک ہوگئے لیکن نہیں لیکن انشاءاللہ اٹھا حالے ہوروی ضرورت پینیاں اے انہا کو کڑوالن انشاءاللہ دے 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 اوکھیاں سوکھیاں لیکن نیکس ٹائم جیڑا گلتی ہے اس طرح دی بالکل نہیں کر دے اور اوپر جیڑی دبل سٹوری جیڑا بڑھانی ہے نا انشاءاللہ سائی والا لیچھائر تو نا بادر شاید جیڑی گی نا ادھروں تھوڑی جی مل جان دی ازار پانچ سو روپیا لیکن جلدی مل جان دی ہے فوراں دے دن دنے باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہو دیں خدا حافظ اللہ نگے باہر خدا حافظ